نے خصیدے اتنے پڑے کہ لوچپا کے بارے میں کچھ نہیں کہا تو یہ ہے کہ پدھان منتری جو ہے دو گھوڑوں کی سواری کر رہے ہیں اور ایک گھوڑے کو لے جا کر کہیں دور چھوڑ دیں گے اور ایک گھوڑے پر بیٹھ کر خود بیہار پر راج کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ خصیدے پڑے ہیں نتیش کمار کے تعلق سے مگر اپنا الہائیدہ الیکشن منفیس تو جاری کرتے اور کہتے ہیں کہ انیس لاکھ نوکریاں ایک سال میں دے دیں گے تو یہ اس کی ضرورت کیوں پڑی تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بی جے پی اب یہ چاہتی ہے کہ بیہار میں وہ اپنا چیف فینسٹر بنا دے اور نتیش کمار کو لے جا کر گھر میں ریٹائرمنٹ ان کا کر دے یہ پوری پدھان منتری اور بی جے پی آر ایس ایس پر کام کر رہی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ پدھان منتری کی صبح میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے اپنے الیکشن منفیسٹوں میں بی جے پی نے کہا کہ ہم کووٹ کا ویکسین جب نکلے گا بھارت میں اگر بی جے پی کو ستہ ملتی ہے بیہار میں تو وہ فری میں بیہار کے زندگی کوئی دیں گے پدھان منتری تو کم سے کم یہ بتا دیتے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ چاہے بیہار کا ہو یا یو پی کا ہو یا گجرات کا ہو سمیدھان کے لحاظ سے ہر ایک کی زندگی برابر ہے تو یہ کس طرح کی راجنیتی پدھان منتری کر رہے ہیں کہ ستہ ملنے پر ہی آپ انجیکشن دیں گے یا ویکسین دیں گے تو ستہ اگر نہیں ملے گی جو ہم کو یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کو نہیں ملے گی تو اگر ویکسین نہیں دیں گے اور پدھان منتری آج کے اپنے بھاشن میں بیس لاکھ کورڈ کے پیکیج کو کیوں بھول گئے کہاں گیا ہو بیس لاکھ کورڈ کا پیکیج تو یہ کانٹرڈکشن ہے اور یہ بیہار کی زندگی دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ ہم کو یقین ہے کہ ہمارا جو الائنس کشواہ صاحب کا اس کو بے فائدہ ہوگا نہیں تو پردھان منتری ڈائس تو شیئر کیے مگر لوچپا کے بارے میں کیوں نہیں کہے پردھان منتری یہ کیوں نہیں کہہ دیئے کہ لوچپا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو پردھان منتری میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ پردھان منتری اور ان کی پارٹی دو گھوڑوں کی سواری کر رہی ہے اور نتیش کمار کو نہیں بلکہ بی جے پی کے پارٹی سے کسی کو اپنا مکہم منتری بناینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور بیہار کی جنتہ یہ دیکھ رہی ہے اور بیہار کی جنتہ یہ بھی جانتی ہے کہ آر جی ڈی کانگریس کو موقع مل چکا ہے پندرہ سال کا اور یہ لوگ کچھ کام نہیں کہ بیہار کے لیے تو بیہار کی جنتہ ایک وکلب دیکھ رہی ہے ان سے بیزار ہے آر جی ڈی سے اور نتیش اور بی جے پی سے اور اس کا نتیجہ دیکھیں گے آپ اب بیہار کے چناؤں میں کبھی یوگی او ای سی کو پاکستان سے جنڈنے کی بات کرتے ہیں تو کبھی پدھان منتری بیہار کے چناؤں میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پدھان منتری بیہار کے چناؤں میں یہ کیوں نہیں بتاتے بیہار کی جنتہ کو کہ انہوں نے پانچ سال پہلے جو بیس لاکھ کورڈ کے پیکیج کا اعلان کیا تھا اناؤنسمنٹ کیا تھا اس میں سے کتنا پیسہ بیہار کو دیا گیا پدھان منتری یہ کیوں نہیں کہتے کہ انہی کی سرکار پچیس انڈسٹریل بیکورڈ ڈسٹس کا پورے دیش میں ذکر کیا جس میں سے چودہ تو بیہار کے ہیں پدھان منتری یہ کیوں نہیں کہتے کہ انہی کی گورنمنٹ نے جو پیسے دیئے تھے ہیل ڈپارٹمنٹ کو اس میں سے ساٹھ فیصد پیسہ بیہار جنتان بیہار کی سرکار نے خرش نہیں کیا پدھان منتری مائیگرینٹ لیوررز کے پلان کی کیوں نہیں بات کرتے کہ سارے دیش سے بتیس لاکھ مائیگرینٹ لیوررز بیہار کو آئے پدھان منتری اس کی بات نہیں کرتے تو دکھانے کو کچھ ہی نہیں ڈیولپمنٹ کچھ نہیں بتا سکتے اس لئے پدھان منتری بیہار کی جنتہ کے جو ڈیولپمنٹ کی شوز ہیں پدھان منتری اپنے بھاشن میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ سیمان چل جو بیہار کا سب سے بیکپورڈ پسماندہ علاقہ ہے اس سے انصاف کیا جائے گا تو یہ تمام چیزیں پدھان منتری بھول چکے ہیں اور اس کا بیہار کی جنتہ ان کو جواب دے گی اب پردھان منتری تو ہر چیز بھول جا رہے ہیں نا پردھان منتری بہت سے چیزوں کو ڈیلیبریٹلی بھول جاتے ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں وہ جو پردھان منتری بولے تھے ایک لاکھ کرو دو لاکھ بیس لاکھ کرو کا آپ نے اعلان کیا تھا کہاں گے وہ تو پردھان منتری بیہار آپ یہ بتا دیجئے کہ اٹھارہ مہینے میں آپ نے بیہار کے لیے کیا کیا ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ بیہار میں ایک آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہو بیہار کو جو انصاف ملنا چاہیے ہو انصاف نہیں کیا گیا چاہے وہ نتیش کمار کی سرکار رہی ہو یا آر جی ڈی لالو پساد یا رابری دیوی کی سرکار رہی ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیہار کا چاہے کوئی بھی بیک پورڈ علاقہ ہو بیہار کے نوجوان جو بیروزگار ہیں سب سے زیادہ اگر پڑے لکھے نوجوان بیروزگار ہیں پورے دیش میں تو بیہار میں ہیں سب سے زیادہ اگر ایجوکیشن کا پرابلم ہے ڈگری کا جو تین سال میں ڈگری مکمل ہوتی ہے پورے دیش میں وہاں پانچ سال میں ہوتی ہے ٹیچرز نہیں ہے لیکچررز نہیں ہے ایک پیشنٹ کو اگر سب سے زیادہ ڈاکٹر دیکھتے ہیں تو بیہار میں دیکھتے ہیں تو ہر محاص پر یہ لوگ تو بیہار کو کمزور کر کر رکھ دیئے تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ بیہار کی جنتہ دوبارہ اپنا اوٹ ان لوگوں کو نہ دیں نہیں ہم کو تو بہت تمگے ملتے ہیں اور ہمارے لیے یہ بائز عزت بائز فخر کی بات ہے اور اگر ہم کو کوئی اوٹ کٹوا کہتا ہے کہیے ان کے دماغ کی گندگی ہے حقیقت زمینی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم بیہار جا رہے ہیں کل اور انشاءاللہ ہم کشوہ صاحب کے ساتھ اور ہمارے الائنس پارٹنرز کے ساتھ پبلک میٹنگز کریں گے سبھائیں کریں گے الیکشن میٹنگز کریں گے